شروع میں آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کو بالکل بھی محبت کے بارے میں جو ہے نا وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی یہ ٹوپک ہی آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے لیکن آج کل جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا گروہ مانا جاتا ہے آخر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کی بددعا تھی وہ شاعر کہتا نا کہ تجھے عشق ہو خدا کرے پھر تجھے کوئی اس سے جدا کرے تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائیں تیری آنکھ پر نم رہا کرے تو اس کی باتیں کیا کرے تو اس کی باتیں سنا کرے تو اسے دیکھ کے رکھ پرے اور وہ نظر جھکا کر چلا کرے تجھے ہجر کی ایسی جھڑی لگے تو ملن کی ہر پل دعا کرے تیرے خواب ٹوٹے بکھر کر تو کرچی کرچی چنا کرے تو گلی گلی صدا کرے تو نگر نگر پھرا کرے میں کہوں عشق ڈھونگ ہے اور تُو نہیں نہیں کہا کرے تیرے سامنے تیرا گھر جلے تیرا بس چلے نہ بھجا سکے تیرے دل سے نکلے یہی دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے تجھے عشق پہ ہو پھر یقین تو اسے تسبیعوں میں پرہا کرے لوٹائیں خیر سے پھر وہ دن نہ آئے چین تجھے اس کے بین نہ لگائے تجھ کو گلے سے ہو تو ہزار منتیں کیا کرے تو کہے عشق ڈھونگ ہے اور میں نہیں نہیں کیا کروں مجھے یقین نہیں تھا لیکن پھر شاید کسی کی بدوہ لگی اور واقعی یقین ہوا کہ love is the most beautiful thing in this world پیار دنیا کی بڑی خوبصورت چیز ہے اور بہت محتبر ہیں وہ لوگ جنہیں محبت راس آ جائے کیونکہ رستہ بدل جانے میں تو کیا پھر آپ کو یقین ہو گیا اس چیز کا یقین تو نہیں کہہ سکتے ہاں بدوہ لگی یہ کہہ سکتے موسیقی